اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں نبی سر روڈ کے سٹیشن پر اور ہمارے دبائی صاحب میں امار عثمان علی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے اسلام علیکم میرے نام عثمان علی بھی میں نے سنا ہے پڑا ہے کہ کسی بھی آبادی کی پہچان یا کسی بھی شہر کی پہچان اس کے قدیمی آسازوں سے یا قدیمی امارت سے جو ہے وہ پہچان کی جاتی ہے تو اسی حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں نبی سر روڈ کے ایک قدیمی مقام یعنی کہ ریلوے سٹیشن جو غالباً انیس سو پینٹیس میں جلے تعمیر ہوا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی سر روڈ سٹیشن کا جو بورڈ ہے جتنا یہ گھندلا بورڈ ہے آپ انتاظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ نے ریلوے انتظامیہ نے کس طرح کو تاہی بڑھتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ فرم اور یہاں پر جھاڑیوں کا بڑھتا ہوا جہاں پر انسانوں کو چلنا چاہیتا ہے وہاں پر کچرے اور جھاڑیوں کا دھیر ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں دکھائیں گے کہ انتظارگاہ اور جہاں پر لوگ انتظار کرتے تھے یا بیٹھتے تھے وہ اس کی اب کیا حالت ہے کیا صورتحال ہے انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو ان تمام صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ یہ ہماری آواز انتظامیاں تک پہنچے اور کچھ نہ کچھ اس آواز پر آمک ہو میرے بلکل بیٹھ پر موجود ہے پارسل گودہ جہاں پر لوگوں کی امانت پارسل وغیرہ جمع ہوگی تھی اور اس کی بلکل بنابر میں ایس ایم پوکی اور آپ دیکھ کرتے ہیں تو مجیسر روڈ اور انیس سو پینٹیس میں یہ اس کی تعمیر ہوئی ہے اور اب چلتے ہیں اندر کی طرف اندر کی صورتحال دیکھ کے آپ کو شدید چھٹکا لگے گا کہ ایک اس شہر میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کا قیمتی احساسوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے ہماری یہ کوشش جاری ہے کہ ہم یہ آواز اپنے ٹاؤن انتظامیاں تک پہنچائیں اور ریلوے انتظامیاں تک پوچھائیں تاکہ وہ اس کو مزید اپگریڈ کریں اپگریڈ تو خیر نہیں لیکن کم سے کم اس کی حفاظت یا صفائی وغیرہ کا انتظامات یقینی بنائیں آی آنے آئی آنے آئی آنے آئی آنے جی نامے میں میںسوں سے لوگوں میں ہو ٹیلوے اس ٹیسٹے ٹیسن کے انتظامگاں دہاں ہیں اور جلالے میں میں ہے کہ ان دیکھو چکٹ پانچا ریسیڈ ہوں ہمارے نائمدے کی وجہ سے زامنیاں مٹائنے کی وجہ سے تو ریکھ سائٹ سے ہوتین ہوتین ٹکٹ وصل کرتی تھے اور رائٹ سائٹ سے بڑھت ازرا ٹکٹ وصل کرتے تھے اور یہ آپ کو سپورٹ چلک کی ہو رہے ہیں لینہ رنگ رنگ کی اور مسم بسم کی بڑھت رکھنگ سے ہی جو اس کے بڑھ سرٹی انتہائی بند سے بند ہوتی جا لیا ہے اور یہ کو آپ پشان دیکھیں ہے یہ اس کی اور پور بجائے سے نہیں بلکل گرمی بجائے سے اس انتظارکار سے ہمارے بھی آرہ واستائیں جانب ہم نے ایک بار سا ٹکٹ کھی دیا ہے اس کو جیسے سالکام ہے یہاں پر یہاں پر ایک سین موڑ باکت کی لوگوں کے پہنٹے کے لیے جو علیہ السلام پچھلے کا ٹھے رہے ہیں اسی کوئی مخاطر دے گا یہ کہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح خستا حال ہے اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان نوٹس بورٹ پر جہاں پر حوان کے آگاہی کے لیے نت نئے نوٹس لگائی جاتے تھے لیکن آج کسی نے اپنے پیارات کا اثار نشان سے کیا ہے دل سے دل ملا کر زندگی مسکر آ دی دل دل گیا ہے کسی نے جوال تیرس بوری سوک کے ہاتھ میں شیف ضرور اچھا لیف ہے یہ یہ آپ کتھرہ ضرور دیکھ سکتے ہیں یہ کتھرہ اس وقت جو یانسر سمیل آ رہی ہے وہ سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے آپ لیکن کامرہ میں سے درش رہے کے کھوڑا دیکھیں جب ہمارا پچھونیاں گزرا ایک روز میں چار سے پانچ ٹرینے کے باتی تھی اور آج یہ حال دیکھنے کے بعد خدید افسوس کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے کہ یہ یہاں پر ہر وقت شور و غلما ہوتا تھا لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا اور آج یہاں پر کھندر خیرات بنے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون میٹر گیج لائن وہ غالباً چارٹ رہے تھے یہاں پر پہلے اور انیس سو پیندیس میں غالباً یہ بچھائی گئی اور آج یہ آپ حال دیکھ سکتے ہیں صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے یہ ہمارے یہ کمتی آساسے میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بالکل رائیٹ بیک آن می اس چاوہ طرف سے خستہ حالی میں گھریوے اسٹیشن کی اسٹیشن میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو مسجد تھی اسٹیشن کی جو مسجد تھی یہ نمازیوں کے لئے وہ اب تک بھی آباد ہے اور یہاں الحمدللہ ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس پورے خستہ حالی میں صرف اور صرف آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آج بھی آزان باقاعدہ پانچ وقت کی آزان اور نماز کا باقاعدہ بندوبست کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بخزید اندر سے بلکل خود خود جس پوری خستہ حالی میں یہ ایک اچھی بات ضرور ہے کہ مسجد آج بھی اسے شان و شکت سے آباد ہو موسیقی 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 این کے وزیر ہے کہ اس بات کا نوٹس کیا جائے خصوص بل خصوص ہمارے شہر کی جو ڈاؤن انتظامیہ ہے یا شہرین انتظامیہ ہے جو ڈال انتظامیہ ہے ان سے ہمارا ایک اتجا ہے اپیل ہے کہ ہمارے شہر کے اس قدیمی اور قیمتی اصاصوں کی صاف سترائی سفائی سترائی کے کاموں کو مقشنی بنایا جا یہ بہت بہت سکتے ہیں یہ نظر میں